بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی کلاس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کنڈیشنل سنٹینسز کو سٹارٹ کیا ہے کل میں نے آپ کو زیرو کنڈیشنل سنٹینس کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ کو فرسٹ کنڈیشنل سنٹینس اس کے سٹرکچر اور اس کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے شرط کے جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی چیز واقع ہوگی اگر خاص شرط پوری ہوگی شرط پوری ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے شرط کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہم اس میں یہ سپوس کرتے ہیں کہ اگر ایک شرط پوری ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کنڈیشنل سنٹینس یہ نکلے گا تو فرسٹ کنڈیشنل سنٹینس جو ہیں اس میں اف کلاس ہوتی ہے اور ایک مین کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتی ہے اگر اف کلاس پہلے آئے گی تو اس کے بعد کومہ اور بعد میں مین کلاس آئے گی یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایسے فیل ہوگا کہ جیسے دو دفعہ فیوچر ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے جو اف کلاس ہے وہ ہمیشہ پریزنٹ میں ہوگی اور جو دوسری ہے جو اس کا نتیجہ ہے جو مین کلاس ہے وہ فیوچر میں جائے گا جیسے فور ایکزیمپل اگر وہ دیر سے پہنچیں گے تو وہ بس کھو دیں گے اپیرنٹری لگ رہا ہے کہ دونوں فیوچر ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو اف کلاس ہے یا جو شرط والی کنڈیشن ہے یا اگر ہے وہ اف میں آئے گا جیسے تو آپ نے اس چیز میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو اف کلاس ہے وہ پریزنٹ میں ہوگی جبکہ جو دوسرا مین کلاس ہے وہ ہمیشہ فیوچر میں ہوگی اکثر لوگ میسٹیک کر دیتے ہیں دو دفعہ انگلیش میں فیوچر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ غلط ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ اف کلاس ہمیشہ پریزنٹ میں خواہ اس کو آپ پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں اف کلاس جو ہے یہ پریزنٹ میں ہوگی جبکہ دوسری جو مین کلاس یا پرنسپل کلاس ہے وہ ہمیشہ فیوچر میں ہوگی تو اس کی میں فردر مزید آپ کو اگزیمپلز بتاتا ہوں تاکہ فرسٹ کنڈیشنل سنٹینس کے بارے میں آپ کا آئیڈیا کلیر ہو انشاءاللہ کل ہم اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ جو ہم نے سیکھا وہ ہم جان سکیں کہ ہم نے کیا انڈرسٹینٹ کیا ہے اگر آپ آرام کریں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے اپیرنٹلی دیکھیں اگر آپ آرام کریں گے آپ بہتر محسوس کریں گے تو انگلیش میں ایسے ہوگا اگر آپ کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا ذہن بنا لیں تو آخر کار آپ اس کو حاصل کر لیں گے اگر میں رات کو چائے پیوں گا تو میں بہتر طریقے سے سو نہیں پاؤں گا اگر میں لاہور جاؤں گا تو میں آپ سے ملوں گا تو ان تمام سنٹینسز میں آپ نے جانا we are talking about first conditional سنٹینسز if class جو ہے وہ ہمیشہ present میں جبکہ main یا principal class ہمیشہ future میں ہوگی آپ if class کو پہلے لکھ سکتے ہیں جب پہلے لکھنا ہے تو اس کے بعد کومہ اور بعد میں main class آئے گی لیکن اگر main class آپ نے پہلے لکھ رہی ہے تو اس کے بعد کومہ نہیں آئے گا اور if class کے بعد آئے گی دونوں طرح ٹھیک ہیں if class کو پہلے بھی لکھا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی لکھا جا سکتا ہے اردو میں ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو دونوں میں apparently future ہے لیکن انگلیش میں ایسا نہیں ہے انگلیش کے structure میں if class جو ہے یہ present میں جبکہ main class future میں آئے گی تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ more updates ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ